چلی آگے بڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مفید کاموں کی حرس کرو ہمارا دین ہم کو دوڑنا بھاگنا حرس کرنا لپکنا آگے بڑھ بڑھ کی چیزیں لینے کا حکم دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مفید کاموں میں حرس کر اور اللہ سے مدد طلب کر اور آجزی کا مظاہرہ نہ کر مفید کاموں کی حرس کر علم حاصل کر حلال روزی کمانے کے لیے بھاگ سکول کالج جا دینی علم حاصل کر فن اور ہنر سیکھ آگے بڑھ کر مفید کاموں کی حرس کر آگے بڑھ اس میں رکمت نماز روزہ یہ تو آخرت کے لیے مفید ہے یہ تو کرنا ہے دین لیکن دنیا میں مفید کام ہے آگے بڑھ لپک لپک کے لیے اس چیز آگے بڑھ اور اللہ سے مدد طلب کر اللہ سے مدد طلب کر اللہ مجھے یہ حلم فن ہنر دے طلب کر اور آجزی اختیار مت کرنا اس کا مظاہرہ مت کرنا کسی کام کے معاملے مومن آجز نہیں ہونا کہ میں نہیں کر سکتا میرے سے نہیں ہوں گا کوشش تو کریں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں چل آزمہ کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہو گیا ٹھیک نہیں ہو تو کیا ہوگا کوشش تو کر کوشش تو کرنا یہ بڑی چیز ہوتی یاد رکھیں ہم وہی نہیں کرتے ہیں آجزی اختیار کر لیے تو کوشش تو کرنا ہے تو آجزی کا مظاہرہ مت کرنا اگر تجھے کوئی مصیبت مہنچے تو یہ نہ کہے کہ اگر میں اس طرح کرتا اس طرح کرتا تو ایسا ہو جاتا اور ویسا ہو جاتا کہلے تو پھرکس کرنے کی طرف بھاگ آجزی اختیار مت کر مطلب پھرٹی کے ساتھ کام کر اور اس کے بعد اگر کچھ ہو جائے کوئی مصیبت آئے تو آگر مگر مت کر پھر جو دنیا بھی کرنا تھا تم کر چکی ہو نا اٹھے چستی سے پھرٹی سے آجزی اختیار نیکی خوب کام آگے بڑھ کر گیا پھر بھی لیکن مصیبت آگئی فیلئر ہو گیا تو پھر اگر مگر مت کر فیلئر ہو جائے تو ٹھیک ہے پھر فرماتے ہیں جو اس نے چاہا اگر مگر مت کر بلکہ البتہ یہ کہے کہ اللہ نے اسی طرح مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا ہو گیا جو اللہ نے جو مقدر میں لکھا تھا جو اللہ نے چاہا تھا وہ ہو گیا یہ کہے بلکہ ٹھیک ہے جو اللہ نے چاہا تھا وہ ہو گیا اس لیے کہ اگر مگر کا لفظ شیطان کے لیے دروازہ کھول لیتا ہے اگر میں جلی اٹھتا تو یہ ہوتا اگر میں فلاں کرتا تو پہلے ہی کر لیے نا سب کوشش سب کوشش کرنے کے بعد جو ہوا پھر اللہ کی تقدر جاتے ہیں پہلے اٹھا نہیں کوشش کیا نہیں تو پھر یہ اگر مگر شروع ہو جاتا اگر میں شروع سے پڑھتا نا تو پاس ہو جاتا آپ کہہ کو فیل ہونے کے بعد پہلے پوری کوشش کر لیتے اس کے بعد فیل ہوتے تو پھر اگر مگر نہیں کرتے کہتے کہ چلو میں نے کوشش کی جو اللہ نے چاہتا اللہ وہ جو تھوڑا وہ چانس رہتا وہ ختم ہویا تھا کوشش کے وجہ سے جب کوشش بھی نہیں ہوتے تو پھر اگر مگر چلتے رہتا اگر میں اس کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو وہ مال میرا ہی ہوتا سمجھیں نا سستی کا حیلی اختیار کر کے اب راستے نکال کے تقدیر نے ایسا کر دینا تھا اللہ نے ایسا کر دینا تھا میرے ساتھ ایزا ہو جانا تھا میں ان کا بیٹا بن جانا تھا ان کی دولت میرے پاس جانا تھا اس کے بعد میں میری لاتری لگ جانا تھا سارے چیزیں اگر مگر کئی معاملہ ہے کوشش کر آجیزی اختیار مت کر اس کے بعد جو ہو جائے اللہ کی تقدیر یہ کہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور اگر مگر نہیں کرنا یہ شیطان کو راستہ دیتا ہے اگر جلی لاتے تو بچ جاتے جلی لاتے یا نہیں لاتے مرنا تھا تو مر گئے نہیں بچ سکتے اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو آج چلتے پھرتے ہوتے اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تقدیر میں تھا لیٹے ہوئے ہیں کوشش ہمارا کا اگر ہم جلدی وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو کیا بچ جاتے ہیں نہیں تقدیر میں لکھا اس کا موت تو موت ہونے والی یہ لگ بات ہے ہم کوشش کیا کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے اچھی خیر کیا زیادہ زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں سستی کاہلی کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی رواہت ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور علم سے ایکسٹرین غم اور علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں فی فرمایا اور آجزی اور سستی سے دونوں کے لئے الگ لفظ ہے فی فرمایا اور پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور پناہ مانگتا ہوں بخل کنجوسی سے اور پناہ مانگتا ہوں کہ مستخرس چڑھ جائے اور پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھ پہ غالب آجائے یہاں بھی آوز دو پناہ مانگتا ہوں تیری ذات میں میں انتمام ہوں آجزی اور سستی پھر آگا ہے سستی کاہلی ایکی ساتھ استعمال ہوتا ہے اور دو چندہ دونوں مانے لیا جاتے ہیں تو آجزی اور سستی کاہلی سے آپ سمجھ رہے ہیں پناہ مانگیا درکھیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارا دین ہمیں کہتا ہے بھاگو ڈوڑو کوشش کرو آجزی اختیار مت کرو آئیے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کریں ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ